موسیقی گریٹ لیجنڈ کی اس میں فیڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں آپ کو مازی کے گلیاروں کی طرف لے کے چلتا ہوں اور آج میں آپ سے اس انسیڈنٹ کی بات کروں گا کہ جب دو مہان شخصیت دو لیجنڈ ایک دوسرے سے تھوڑے سے خفا سے ہو گئے میں بات کر رہا ہوں جناب اوپی نیئر صاحب کی اور حردل عزیز محمد رفی صاحب کی اتنا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وقت تھا کہ جب رفی صاحب اور اوپی نیئر نے ایک ساتھ بہت سارا کام کیا بہت خوبصورت اور بہت بہترین کام کیا بلکہ اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اوپی نیئر صاحب کی میوزیکل کیریئر کو عروج میں پہنچانے میں رفی صاحب نے ایک بہت ہی اہم دولادہ کیا لیکن ساتھ ساتھ کام کرتے ہی کرتے ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب اوپی نیئر صاحب کو رفی صاحب سے شکایت ہو گئی اس زمانے میں جتنے بھی بڑے میوزیک ڈائریکٹر تھے جن میں نوشاد مدر موہن، سچندے برمن، شنکر جیکیشن ان سبھی میوزیک ڈائریکٹرز کی اپنی ایک عدا تھی اپنا ایک رنگ تھا کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ اور صلیخہ تھا اور سبوں نے اپنے بہترین کام کے ذریعہ لوگوں کے دلوں پر اپنی ایک نمٹنے والی چھاپ لگت چھوڑ دی تھی سلسلہ تو یوں جاری تھا لیکن کہیں نہ کہیں آپس میں ایک پیشے ورانہ رقابت کا بھی سلسلہ تھا ایک دوسرے کے کام کو یہ بہت سادہ پسیرائی بھی کرتے تھے بڑھابا بھی دیتے تھے، تعریفیں بھی کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں ایک یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ میرا گانا پہلے نمبر پہ آئے یا میرا گانا زیادہ پاپلر ہو اب مزے کے بات یہ ہے کہ میزیک ڈائریکٹرز کا مقابلہ تو دوسرے میزیک ڈائریکٹرز کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا لیکن رفی صاحب کا مقابلہ تو خود اپنے ساتھ ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں جتنے بھی فلمیں بن رہی تھے اور جتنے بھی بہترین میزیک ڈائریکٹر کام کر رہے تھے سبھی کی فلموں میں رفی صاحب نے گایا تھا اب یہ تھا کہ اگر اپنیر صاحب کی رسنگیت میں بنا ہوا کوئی گانا بہت ہی پاپلر ہو رہا ہے تو دوسری طرف مدر مہن جی کا کوئی گانا بڑا پاپلر ہو رہا ہے کہیں پہ سچین دیو صاحب کا گانا بڑا پاپلر ہو رہا ہے اور یہ جنگ پیار کی جنگ جاری رہی ایک بار ایسا ہوا کہ اپنے ایر صاحب کی ایک ریکارڈنگ تھی اپنے ایر صاحب ریکارڈنگ میں رفی صاحب کا انتظار کر رہے تھے لیکن رفی صاحب وقت سے کافی دیر ہو گئے اپنے ایر صاحب کو بڑا غصہ آیا وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد رفی صاحب کے گاڑی لگی وہ اندر آئے اور کہا کہ ماف کی جگہ مجھے دیر ہو گئی اپنے ایر صاحب نے کہا کہ آپ کو اتنی دیر کیوں ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں شنکر جائیکشن کی ایک گانی کی ریکارڈنگ کر رہا تھا اس ریکارڈنگ میں مجھے دیر ہو گئی بس اتنا سننا تھا کہ اپنے ایر صاحب بالکل غصے میں لال ہو گئے انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شنکر جائیکشن کی ریکارڈنگ کے لیے آپ نے میرے ریکارڈنگ کو اہمیت نہیں دی رفی صاحب نے کہا دراصل اندازہ نہیں تھا کہ اس کام میں اتنی دیر لچ جائے گی ریکارڈنگ میں تھوڑی دیر ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں آئیے کام شروع کرتے ہیں اوپینیجر صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی کام نہیں کروں گا آج کی ریکارڈنگ میں کینسل کر رہا ہوں اور آگے بھی میں آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گا آپ کو شنکر جائیکشن صاحب کی ریکارڈنگ اتنی عزیز ہے آپ جائیں آپ انہی کی ریکارڈنگ کریں اور اتنا کہہ کے وہاں سے چلے گئے بات تو بڑی عجیب سی ہو گئی رفی صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اوپینیجر صاحب اتنے ناراض ہو جائیں گے لیکن انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس واقعے کو سیلیا اور اوپینیجر صاحب نے بھی اپنے وعدے کے مطابق رفی صاحب کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا رفی صاحب کو کام کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ اس زمانے میں سارے کے سارے موسیق ڈائریکٹرز رفی صاحب کی طرف دیکھتے رہتے تھے کیونکہ ہر ایک کے نغمے کو رفی صاحب کی آواز چاہیئے تھی لیکن رفی صاحب کی بھرمن صاحب اور شعافت کہیں نہ کہیں ان کو اندر ہی اندر کافی نچوڑ رہی تھی کہ ان کی وجہ سے اپنے وعدے صاحب کا نہ صفیہ کے نقصان ہوا بلکہ ان کی دلازاری ہوئی بس ایک دن رفی صاحب اٹھے اور اپنے وعدے صاحب کے گھر پہ تشریف لے گئے اور کہا مسکراتے ہوئے کہ کب تک ناراض رہیں گے بابا اب تو مان جائیے غلطی تھی ہو گئی میں معافی مانتا ہوں آپ سے اپنے وعدے صاحب بھی مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے گلے سے لگا لئے اور کہا کہ رفی تمہاری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو شاید میرے دروازے تک نہیں آتا اور میں بھی اتنا پرست ہوں کہ میں بھی کسی کے دروازے نہیں جاتا رفی صاحب نے کہا رشتے سمحلنے کے لئے کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا میں نے غلطی کی تو مجھے تو اپنی غلطی کا اطراف کرنا تھا میں نے کر لیا اب آگے آپ کام کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی اپی نیر نے کہا پاگل ہے آپ ایک دھن تھی جو چھڑ گئی ہاں غلطی مجھ سے بھی ہوئی میں بھی اس دن کافی غصے میں آ گیا تھا اور پتہ نہیں میں نے کیا کر ڈالا اور پھر اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی دو بڑے پھر سے مل گئے کام کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑائی انسان کے کردار میں ہوتی ہے اس کی لمبائی اس کی انچائی میں نہیں ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ رفی صاحب کا جو کردار تھا وہ دوسروں کے لیے ایک مشال تھا اتنے بڑے فنکار ہونے کے باوجود اور اپنی اتنی بلندی پہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی غلطی کو نہ صرف یہ کہ محسوس کیا بلکہ اپنی اس خلطی کو صدھار بھی لیا یہ تھے ہمارے رفی صاحب اور اپنی ایر جنہیں بھی اپنی بڑائی کا ثبوت دیا اور رفی صاحب کی غلطی کو درگزر کرتے ہوئے انہوں نے پھر سے کام کی شروعات کر دی آج کے لیے بس اتنا ہی پھر حاضر ہوں گا کسی اور چھوٹی سی کہانی کو لے کر کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا ایسے ہی کسی چھوٹی سی کہانی کو لے کر آج کے لیے بس اتنا ہی دھنے باد